امیتہ بچن کو سپر سٹار بنانے والی فلم جنزیر سب سے پہلے آفر ہوئی تھی درمیندر جی کو یہ قصہ تب کا ہے جب درمیندر جی نے سلیم جاوے سے جنزیر فلم کی سکرپٹ خرید لی تھی اس سمیں پرکاش مہراجی نے جب جنزیر فلم کی سکرپٹ درمیندر جی کے پاس سنی تو انہوں نے جنزیر فلم کی سکرپٹ اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے درمیندر جی کو اپنی فلم سما دی اور کہانی قسمت کی دے کر ان سے جنزیر فلم کی سکرپٹ لے لی اور پرکاش مہراجی نے جے بھی درمیندر جی کے سامنے شرط رکھی کہ اس فلم میں ہیرو آپ ہی ہوں گے اور آپ اس فلم کو کو پرڈیوس بھی کریں گے درمیندر جی اس بات کے لیے مان گیا انہوں نے جنزیر فلم میں ہیرو کا کردار کرنے کے لیے ہامی بھی بھر دی لیکن انہوں نے پرکاش مہراجی کو کہا کہ میرے پاس 6 مہینے تک کوئی بھی ڈیٹس نہیں ہے میں آپ کی فلم 6 مہینے تک شروع نہیں کر پاؤں گا درمیندر جی نے پرکاش مہراجی کو کہا آپ فلم جلدی سے جلدی شروع کرنا چاہتے ہیں آپ اور کسی کو ہیرو لے لیں اس فلم میں میں تو 6 مہینے تک اس فلم میں کام نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرے پاس کوئی بھی ڈیٹس موجود نہیں ہے لیکن پرکاش مہراجی کو ہی ہیرو لینا چاہتے تھے لیکن وہ فلم بھی جلدی شروع کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو جنجیر فلم کی سکرپٹ اتنی اچھی لگی تھی وہ جلدی سے جلدی سکرپٹ پر فلم بنانا چاہتے تھے اس لیے دھرمندر جی کے بینا ہی انہیں نا چاہتے ہوئے بھی فلم شروع کرنی پڑی اور اس فلم میں بہت ہی ارچنوں کے بعد امیتا بچن کی انٹری ہوئی اور اس فلم نے دھرمندر جی کے علاوہ اس سمیں امیتا بچن کو سپرسٹار بنا کر رکھ دیا اور اس سمیں امیتا بچن کی زنزیر فلم کے جریے ایک انگری جنگ مین کی ایمیج بنے